دوستو کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے اس میں کہیں نہ کہیں اپنی تعریف ہو جاتی ہے اس لیے میں ان چیزوں کو نظرانداز کرتے ہوئے اس وقت صرف یہ کہوں گا کہ ایڈوکیٹ خلیل احمد انساری صاحب کی شخصیت بھی ایسی شخصیت ہے کہ قرآن پور کے کچھ چنندہ حضرات میں اگر ان کا نام شامل کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا میں ان سے اس موقع پر گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے خیالات سے سامین کو محضوظ فرمائیں اور اس کے بعد ہمارے ناظرین میں مشاہرہ برحان تنمیر ہیں اور ہم سب اپنے آج کے اس محفظ کے قدر مطرم معزز حاضرین بزرگ اور دوستو میرے خاندان کے لئے یہ باعث فقر ہے کہ وہ براست جو خاندان میں چلی آ رہی ہے تحریر و تقریر کی اس براست کو میری آنے والی نسلیں بھی قائم رکھیں گی ایسی امیت کے ساتھ یہ تمام معاملات سامنے آ رہے ہیں حضور مہدش آزمِ ہند علیہ الرحمت و برزوان جو میرے والدِ گرامی کے پیرو مرشد تھے انہوں نے کہا تھا کہ مولانا آپ فکر نہ کریں آپ کی ساتھ پشتیں مقرر ہوں گی ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ فہیم تیسری پشت میں ہیں اور ابھی یہ سلسلہ ایک پیرو مرشد کی زبان سے جو عدا ہوا ہے وہ ساتھ پشتوں تک جاری و ساری رہے گا اور اس درمیان میں اگر کچھوچا کے کسی مجذوب نے اور کچھ کہہ دیا تو وہ آگے بڑھتا رہے گا شگر کا تعلق کسی ایسے مسائل سے نہیں ہے کہ جس کو ہم کسی کردار کے نظریے سے دیکھیں بلکہ حضرت محبوب عالم صاحب ٹبلہ مدیز اللہ النورانی میرے پیرو مرشد شیخ آزم علیہ الرحمت و الرزبان مجذوب الہی سید تنویر اشرف اشرفی الجیلانی سارے کے سارے شگر پیشنٹ غازی ملت کے میری جو گفتگو کا حوالہ اس میں دیا گیا ہے اس درمیان غازی ملت نے جو باتیں بتائیں وہ ایک الگ علمی بحث ہے لیکن مجھے تنویر بابا کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ جتنے قادری چشتی ہیں یہ شگر پیری ہو ہی نہیں سکتے اس لئے کہ سلسلہ شگر پیری نہیں ہے میں نے کہا کیوں صاحب یہ کیا بات ہے تو کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اس سلسلے میں ہے حضرت علاوالہ پندوی گنج نباد اس سلسلے میں ہے تو یہ تمام بزرگان دین سے چلا آ رہا سلسلہ اب رہا سوال اس کا کہ ہمارے علماء ملت اسلامیہ اکابرین محدثین مفسرین اس طور میں وہ بھی ان تمام بیماریوں سے جوج رہے ہیں اس کے لئے ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ یہ معاملہ کسی بنیادی طور پر کسی کردار کے کسی مرحلے سے ہے بلکہ یہ معاملہ ذہنی طور پر بہت زیادہ فکر کرنے سے ہے بہت زیادہ کسی معاملے میں مستغرق رہنے سے ہے اس لئے شگر کا آسان علاج کے تعلق سے ڈاکٹر فہیم نے جو بھی کوشش و کابش کی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی اہم کوشش ہے جس کے لئے میں انہیں حدیعہ تبریق پیش کرتا ہوں اور انہیں انفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کریں